اسمان صاحب کہاں ہیں کیا کسی نے دیکھا سپاہی جلدی سے باہر نکل گئے ہم نے یہی سنا ہے اتنے چھوٹے بچے پر خیادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں سرداران سب خاموش ہو جائیں تفصیل جانے بغیر بات مت کیا کریں غیبت سے گریز کرو انہوں نے کچھ نہیں کہا اکتام صاحب آپ غلط نہ سمجھے لیکن یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں مگر یہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تاکہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے السلام علیکم وآلہیم السلام وآلہیم السلام وآلہیم السلام موسیقی 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 تشریف رکھیے میں اللہ کے 99 ناموں سے اس دیوان کا آغاز کرتا ہوں جو ہمیں فتوحات نصیب کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حان صاحب کچھ کہہ سکتا ہوں میں میں نے جو سنا اور حان صاحب کیا وہ واقعی سچ ہے سنا کیا ہے آپ نے عثمان صاحب کہاں ہیں وہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ عثمان صاحب ایک اہم مہم کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں مجھے سام کر گئے ہیں عثمان صاحب نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہے وہ قابل آدمی ہے اپنا اگلا قدم کسی کو نہیں بتاتے تاہم یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے یقیناً یہ ان کے لیے ایک مشکل کام ہوگا موسیقی کیا آپ اورہان صاحب کے بارے میں سوچ رہی ہیں جانتی ہوں اس سب سمحل لے گا جو اسمان کی خیر موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے وہ سرداران کے طور پر ہم یہ جاننے کے مستحق ہیں کہ ممکنہ حالات کے لیے کیسے خود کو تیار کرنا ہوگا ٹھیک کہا نا میں نے ٹھیک کہا بائندر صاحب سردار اسمان ایک خفیہ مہم پر گئے ہیں سرداران کے راز بہار ہی ہوتے ہیں ان کا وزن نہیں اٹھا پائیں گے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کس مہم پر گئے ہیں تو اس کی تکمیل تک آپ کو قید میں رکھنا پڑے گا یا پھر سر اتارنے پڑیں گے تو بتائیے سرداران کیا آپ اب بھی جاننا چاہتے ہیں نہیں اورہان سا لیکن اورہان سا ہمارے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ راز ہے آپ نے نہیں سنا گیا دیکھیں ہمیں اپنے سردار کی بات سننی چاہیے میں سوالات کا سلسلہ ختم کرتا ہوں موسیقی